میرے نام پروفیسر آریف حریقر ہے اور میں بیسیکلی پروفیسر نیرالوجی ہوں بورٹ چائل اور ایڈلٹ نیرالوجی اور میں نے چیئرمین نیرو سائنسز ایڈ بکائی میڈیکل یونیورسٹی آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے مرگی یا ایپیلیپسی اور یہ اس لیے اتنا امپورٹن موضوع ہے کیونکہ ہمارے پاس نہ صرف ہمارے پاس پوری دنیا میں کئی ملین لوگ اس میں انوالڈ رہے ہیں مرگی ہر عمر میں ہوتی ہے from the birth سے لے کر جب تک انسان بودھا نہیں ہو جاتا مرگی ہو سکتی ہے اس کی وجوہات بے شمار ہیں لیکن یہ ہے کہ مرگی جو ہے اس کو اگر صحیح وقت پہ کنٹرول کیا جائے تو وہ کنٹرول ہو سکتی ہے مرگی کے چھوٹے دورے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی دورے بھی ہوتے ہیں جو چھوٹے دورے ہوتے ہیں ان کو بلینکس بھی کہتے ہیں جو بڑے دورے ہوتے ہیں ان کو گرینڈ مالسیز کہتے ہیں جس میں انسان گر جاتا ہے موہ سے جھاگ نکلتی ہے دانٹ ٹوٹ جاتے ہیں ہاتھ پر اکڑ جاتے ہیں پشاو خارج ہو جاتا ہے پکانہ خارج ہو جاتا ہے اس کو ہم گرینڈ مالسیزر کہتے ہیں آج کل کی جو نئی دوائییں ہیں وہ ان دوروں کو کنٹرول کر لیتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ انسان دوائی وقت پہ لے اور نین پوری کرے سلیپ has a very important role to play in the management of epilepsy اب جو نئی موڈن دوائیاں آگئی ہیں جسے ہم second line anti-epileptic drugs کہتے ہیں ان کے اندر اتنی زیادہ effective ہو گئی ہیں کہ 60-70% of the population of epileptic who are treated get controlled یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ دوروں کو وقت پہ treat کیا جائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی دیکھتا ہے کہیں پہ بھی پریفریز میں کوئی جی پی دیکھتا ہے کہ کسی کو دورہ پڑ رہا ہے فوری طور پہ ان کے مخصوص knowledge کو refer کریں جیسے ہم neurologist کہتے ہیں اور تاکہ وہ فوری طور پہ جو required requisite treatment وہ شروع کر دیں تاکہ آدمی کے دماغ میں زخم نہ رہے کیونکہ مرگی کے دورے اگر پڑھتے رہیں گے تو بچوں میں خواہ طور پہ دماغ زخمی ہو جائے گا اور معذوریت کا شکار ہو جائے گا تو modern treatment جیسے ہم کہتے ہیں second line anti epileptic ان سے کافی حد تک 60-70% patient جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں میں ایک چیز اور پتا داتا ہوں کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں it's a third world country یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سایا ہے یا کوئی ghost ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ scientific لی اگر آپ دیکھیں اس کو تو یہ مرگی کے دورے دماغ کے اندر جو شوائیں ہوتی ہیں جو expression ہوتا ہے cells کا وہ جب بڑھ جاتا ہے جب electrical activity بڑھ جاتی ہے تو دورے کی شکل میں آپ کو ملتا ہے that causes a physical manifestation of epilepsy تو I hope you have understood this and if you have any questions you can always comment later thank you